اسلام علیکم ہیر ایز میرسٹر مونسٹیرہ ایجی پنرشی فارم پتوگی سے اچھا آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ مونسٹیرہ کے متعلق ہے کہ آپ اس کی سردیوں میں کیر کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں نا یہ جو میرے پلانٹس ہیں یہ سردیوں کے اندر بھی لیفز نکال رہے ہیں یہ اس کا نیو لیف ہے اور یہ بھی آلموسٹ اب نیا لیف نکالے گا یہاں پر بڑ بن گئی ہے تو آپ اپنے پلانٹس کی مونسٹیرہ وغیرہ کی سردیوں میں کیر کیسے کروا سکتے ہیں کیسے آپ اس کو دورمینسی سے بچا سکتے ہیں سب کے پردیر دورمینسی میں تو جاتے ہیں یہ تو بات ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی کیر کریں تو اس کو آپ بچا سکتے ہیں سردیوں کے اندر اور سردیوں میں آپ اس کی کیر کر کے آپ اس کے نئے لیف حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے شیڈ بنا لینا ہے پولیتھین کا جیسے یہ ہمارا شیڈ ہے اور اس کو اوپر شاپروں وغیرہ لگاوا مکمل طور پر جس کی وجہ سے پتوں کی میں جو سردی ہوتی ہے دو ڈگری اور تین ڈگری فائف ڈگری تک اتنی ہماری یہاں پنجاب میں سردی ہوتی ہے تو اس کی گروت پہ اتنا ایفیکٹ نہیں پڑتا حالانکہ یہ جو اوڈ ریلیفز ہیں یہ جو کرل ہوا پڑا ہے یہ اس کا سردی کی وجہ سے ہی کرل ہوا پڑا ہے تو آپ بھی اگر اس کا اتنا ٹمپریچر اس کے اندر یہ مینٹین رکھ سکتے ہیں جہاں پر اس کی ہمیڈیٹی اچھی خاصی ہو کیونکہ یہ ہمیڈیٹی لور پلانٹ ہے اور جتنی آپ اس کو ہمیڈیٹی پروائیڈ کریں گے ٹمپریچر اس کا فیوریبل ہوگا اتنا ہی اچھا گروہ کرے گا انڈریکٹ سنلائٹ اسے چاہیے ہوتی ہے اگر آپ اسے باہر ویسے بھی سردی میں رکھ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا سردیوں میں اس کو آپ نے پانی ایک تو کم دینا ہے کیونکہ اگر آپ ہمیڈیٹی منٹین کریں گے تو پانی اس کو ویسے دیکھیں نا اس کی گروہ چیک کریں آپ روٹس وغیرہ کتنی اچھی اس میں گروہ کر چکی ہیں دوسرا مٹیریل پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا مٹیریل اچھا ہے تو اس کی گروہ اچھی خاصی ہوگی پلانٹس کو ساف کرتے رہا کریں ہم تو نرسی والے ہمارے پاس زیادہ پلانٹس ہوتے ہیں سب کو نہیں ساف رکھ سکتے لیکن آپ لوگ پاس تو ایک دو پلانٹس ہوتے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے ساف رکھا کریں نیم پاورڈر اپنے پلانٹس میں مکس کرتے رہا کریں جس کے وجہ سے یہ فنگس سے محفوظ رہیں گے اور ان کے پلانٹس کی لیوز وغیرہ ساف رکھا کریں اور کوشش کیا کریں پلانٹس کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی ساتھ مس کرتے ہیں تو پانی وغیرہ سے ان کے پتے خراب ہو جاتے ہیں ابھی میں آپ کو اپنے بلک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا یہاں پر جو پودے پڑے ہوئے منسٹرہ کے سارے کے سارے بلکل فرش پلانٹس پڑے ہوئے اور ان میں سب میں نیو لیفز بھی نکلے ہوئے یہ دیکھیں یہ بلکل مچور لیفز ہیں جو بلکل مچور لیفز ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ باقیوں سے تھوڑا سا لائٹ گرین ہوتا ہے وہ دیکھیں نا باقی جو لیفز ہیں وہ ڈارک گرین ہیں نیو لیفز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گروت ہوئی ہے ان کی گروت روکی نہیں ہے دیکھیں بلکل فریش نیو لیفز ان کے لیے ہومیڈیٹی ٹمپریچر بڑا ضروری ہے لائٹ بڑی ضروری ہے اور پانی کا تھوڑا سا کم استعمال کریں ان کے لیے سردیوں کے اندر ایسے یہ پسند کرتے ہیں ان کو ارگینک بھی ارگینک کونٹینٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے